حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ کا ارشاد ہے کہ لا يتم المعروف الا بسلاسة تعجینه وتسغینه وسدره آپ فرماتے ہیں نیکی نیکی بندہ دنیا میں پیدا ہوا نیکی کرنے کے لئے نیکی کے لئے پیدا ہوا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں نیکی صرف تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے نیکی تین چیزوں سے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے پہلی چیز نیکی میں جلدی کی جائے دوسری چیز نیکی کر کے اس کو چھوٹی سمجھی جائے چھوٹا سمجھا جائے تیسری چیز نیکی کرنے کے بعد اس کو جہاں تک ہو سکے چھوٹا جائے بڑی کارامت نصیحت نیکی کرنا آسان ہے نیکی کرنا آپ بولیں گے کتنا مشکل ہے دیکھیں نیکی کرنا کتنا مشکل ہے رات میں اٹھو دن میں اٹھو نمازوں کی پابندی کرو تلاوت کرو ذکر کرو تذبیر تحلیل کرو نمازوں کی پابندی کرو کتنا مشکل ہو گیا ہمارے لئے لیکن دوستو نیکی اتنی مشکتوں کے بعد بھی نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی بچانا بہت مشکل ہے نیکی کرنا آسان ہے نیکی بچانا مشکل ہے آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کرنے والا کیسا نیکی کو بچا نہیں سکا شیطان ہر خدم پہ نیکی کرتا تھا یہاں تک کے روایتوں میں آیا اس کی نیکیوں کی کسرت کا آئے عالم تھا کہ روح زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی باقی نہیں ہے جہاں پہ شیطان اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا نیکی کی کسرت کا آئے عالم تھا اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والا مگر یاد رکھیں کتنی بری مثال بن گیا نیکی کرنے والا تو تھا لیکن نیکی بچانے والا نہیں بن سکا نیکی کرنا آسان ہے نیکی بچانا بہت مشکل ہے امام جاپر صادق یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اے لوگو نیکی کرنے کے لیے آؤ جب نیکی کرو تو نیکی بچانے کے اسباب اختیار کرو نیکی اس وقت بستی ہے جبکہ نیکی میں جلدی کی جائے اور نیکی اس وقت بستی ہے جبکہ نیکی کر کے نیکی کو چھوٹی سمجھی جائے نیکی اس وقت بستی ہے جبکہ نیکی کو چھپایا نہیں بلکہ چھپایا جائے تو آپ کی کتنی بڑی مفید نصیحت ہے اس کے اندر پوری زندگی کا سبخ سبخ ہے پوری زندگی کا سبق ہے ہم جو نیکی کرنا چاہتے ہیں نیکی کریں بھی بحمدی اللہ کے کرم سے رمضان شریف بھی تشریف لارہے ہیں نیکیوں کا مہینہ ہے نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جائیں لیکن امام جعفر صادق کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ نیکی جب بھی کریں نیکی کا وقت آئے تو نیکی میں جلدی کریں پھر نیکی کر کے اس کو چھوٹا سمجھیں نیکی کو معمولی سمجھیں نیکی معمولی سمجھ کر معمولی نیکی کو بھی چھپانے کی کوشش کریں چھپانے کی کوشش کریں ہم جہاں کہیں تھوڑا بہت کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم دس بیس لوگوں میں ضرور بولتے ہیں جب تک ہم نیکی کا اظہار نہ کریں اس وقت تک ہمارے پیٹ میں مرود ہوتے رہتا ہے جب ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کریں تو اس وقت سکون ہوتا ہے تو دوستو امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ نیکی نیکی بنی نہیں سکتی جو نیکی کیے جانے کے بعد چھپائی نہ جائے چھوٹی نہ سمجھی جائے کتنی کارامت نصیحت ہے کتنی کارامت نصیحت ہے پوری زندگی کا نیچوڑا آپ نے بتا دیا